جی اس وقت میں موجود ہوں شمالی وزیستان سے افغانستان جانے والے غلم خان روڈ پر گزرستہ ڈیڑھ دو سال ہو چکے ہیں کہ پاک افغان ٹرانزیٹڈ بتدریج شروع ہو گیا ہے سٹارٹ میں تو پہلے صرف سیمنٹ تک ان کو محدود کر دیا تھا اور اب یہ ہے کہ تمام چیزیں اس میں میواجات سبزیاں اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس راستے سے آ رہے تھے اور ایک کاروبار شروع ہو گیا جو ان علاقوں کے لوگوں کا مطالبہ بھی یہی تھا گزرستہ دس دن ہو چکے ہیں کہ جو کسٹم حکام ہے جو انٹری سسٹم تھا جو افغانستان سے چیزیں لے کر یہاں پر بنو پیشاور تک لے کر جاتے تھے ان گاڑیوں کو بھی بند کر دیا ہے اور پھر اس کے رد عمل میں افغان حکام نے پاکستانی گاڑیوں کا افغانستان میں داخلہ بھی بند کر دیا ہے تو اس وقت یہ جو لوگ آدھی ہو چکے تھے ایک کاروبار تھے پیشے کما رہے تھے لوگ کاروبار کر رہے تھے اب وہ تمام سلسلے ختم ہو چکے ہیں نہ صرف لوگوں کے بلکہ میں بتا دوں کہ ان کے ساتھ پیٹرول پمپس بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ان کا روزگروہ بستا تھا جو اب وہ اتہائی پریشان ہے کہ اب ان کا ہوگا کیا کیونکہ انہوں نے سیٹ اپ کر دیا ہوتلے بنا لیے پمپ بنا لیے اب وہ کاروبار بند ہو گیا تو ایک مشکل گڑی سے دوچار ہے یہاں کے جو کاروباری حضرات ہے اور عام لوگوں کا بھی یہ ہی کہنا تھا کہ کس طریقے سے جی ہو پاکستانی گاڑیوں کو بند کرتا ہے اس وقت پر جو عوامی مطالبہ ہے یہاں پر سبزی منڈی ہے یہاں پر میویجات کی منڈیاں ہیں اور ڈرائی فروٹ کی منڈیاں ہیں اس طرح پاکستان سے بہت ساری چیزیں ہمارے کراچی کی مصنوعات ہماری لاہور کی مصنوعات وہ بھی جاتے تھے وہ بھی رک گیا ہیں یہاں کے لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے اپنے حکام سے کہ کس طریقے سے بھی ہو اس سروٹ کو بند نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پر کاروبار ہونی چاہیے گی